اجنبی نے متیع الدین کی پروہ کیے بغیر اپنا فیصلہ سنایا اور تیزی سے ایک جانب بڑھ گیا۔ متیع الدین اس کے عجیب سے انداز پر مو پھاڑے کھڑا اسے تکتہ رہ گیا۔ اس نے اسے آواز بھی دی مگر وہ شاید مزید کچھ بات سننے کا خواہش مند نہیں تھا۔ وہ رکا نہیں، اسی لمحے متیع الدین کا ذہن بیدار ہو گیا۔ وہ کچھ سوچ کر تیزی سے اس کے تاقب میں چل پڑا۔ متیع الدین ہوشیاری سے اس کا تاقب کر رہا تھا۔ متیع الدین نے بڑی کوشش کی کہ وہ اسے دوبارہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے مگر سیاہ پوش کا دور دور تک کوئی پتا نہیں تھا۔ متیع الدین بازار کے وسط میں گمسم کھڑا، پریشانی کے عالم میں کچھ دیر پہلے رونما ہونے والے حالات کی کڑیاں ملانے میں مصروف تھا۔ دوسری جانب مملوک سالار محمود بیبرس بنقداری نے تاتاری سیل سے نبردازمہ ہونے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اس نے سب سے پہلے قاہرہ سے چند میل دور جلیب السامی نامی میدان میں اپنے آساکر کا پڑاؤ ڈالا۔ یہیں فوجی مشکوں کا آغاز کیا گیا۔ بیبرس اپنی نگرانی میں ایک ایک سپاہی کو تربیت دیتا رہا۔ سلطان الملک المظفر نے ایسے مملوک عمرہ کی فہرست اسے بھیج دی تھی جنہیں بیبرس کے لشکر میں شامل کیا گیا تھا۔ بیبرس نے جب فہرست پر نگاہ ڈالی تو وہ چونک سا گیا۔ فہرست میں تمام ایسے نام تھے جو بڑے بیباک اور نڈے رومرہ تھے۔ ان کی بہادری اور شہزوری اپنی جگہ مسلم تھی مگر جو بات بیبرس کو شدت سے محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ سلطان الملک المظفر کی ان سب لوگوں سے کسی نہ کسی موقع پر بحث و تقرار ہو چکی تھی۔ سلطان الملک المظفر بھی ان سے نالاں دکھائی دیتا تھا۔ بیبرس نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ سلطان الملک المظفر کس حکمت عملی کے تحت یہ مارکہ لڑنے پر آمادہ ہوا ہے۔ وہ اپنے حریف اور نڈے رومرہ کو تاتاریوں کے ہاتھوں ہلاک کروا کے اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کا خواہش مند دکھائی دیا۔ بیبرس کے لیے یہ انکشاف باعث رنج تھا کہ وہ ایک ایسے وقت پر مکہ رانا چالیں چلنے میں مصروف ہے جب مسلمانوں کا طاقتور حریف ان کے سر پر آ پہنچا ہے۔ بیبرس نے آجزی اور انکساری سے اللہ تعالی کے حضور فریاد کی کہ وہ اسے نصرت سے سرفراز فرمائے اور سلطان الملک المظفر کی سادش سے اسے محفوظ رکھے۔ بیبرس نے اپنی کامل کامیابی کے لیے سب سے پہلے اپنی اسکری قوت کو بڑھانے کا عظم کیا۔ اس نے جگہ جگہ جا کر تارکین وطن میں یہ اعلان کیا کہ جہاد کے لیے ہر صحت مند اور نوجوان اپنے خدمات پیش کرے۔ اس کے کلام میں کچھ ایسا جادو تھا کہ لوگ جاک در جاک اس کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ کچھ یہ وجہ بھی تھی کہ بلاد مصر ہی ان کا آخری ٹھکانہ تھا۔ اس کے آگے وسیع و عریض سمندر پھیلا ہوا تھا۔ اگر وہ اس وقت بھی سستی کا مظاہرہ کرتے تو ان کی جان بچنے کا امکان باقی نہ رہتا۔ بیبرس کی زیر قیادت انہوں نے آخری بازی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ بیبرس نے اپنے لشکر کی اسکری تیاری کے ساتھ ساتھ ان کی نفسیاتی تیاری کا احتمام بھی کیا۔ وہ جان بھوج کر ایسے واقعات کا تذکرہ کرتا جو تاتاریوں سے متعلق ہوتے۔ تاتاریوں کی درندگی اور صفا کی بیان کرنے کے بعد وہ بلند آواز میں قہقہ لگاتا اور مجبور و بیبس رئیت کی ہلاکت پر فخر کرنے والوں پر خوب ہزتا۔ یہ رویہ بڑا عجیب تھا۔ ایک جانب وہ اپنے سپاہیوں کے دلوں پر چھائی ہوئی حیبت کو زائل کر رہا تھا تو دوسری جانب صفاکانہ واقعات سے ان کے جذبات کو شولہ دکھا رہا تھا۔ وہ دن کے مختلف اوقات میں کئی بار تاتاریوں کی پسماندگی اور بزدلی کا تذکرہ کیا کرتا۔ اس کے جوشیلے انداز نے سپاہیوں کے اندر غصے کی آگ بھر دی تھی۔ وہ تاتاریوں کے خوف سے آزاد ہو کر بیتابی سے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ تاتاریوں کے ناپاک خون سے اپنی تلواریں آلودہ کریں گے۔ بیبرس نے تاتاریوں سے فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں دن رات کا سکون غارت کر دیا تھا۔ سپاہی اسے ہر وقت اپنے پاس موجود پاتے۔ کئی بار تو ایسا ہوتا کہ بیبرس ایک وقت میں کئی جگہوں پر دکھائی دیا۔ یہ فریب نظر تھا۔ سپاہی اوقات کا حساب رکھنے میں اتنے ماہر نہیں تھے کہ وہ صحیح اندازہ کر پاتے۔ البتہ یہ بات تیہ تھی کہ بیبرس تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے میں کتاہی سے کام نہیں لیا کرتا تھا۔ وہ ایک سپاہی کو بتانے کے بعد اتنی تیزی سے دوسری جانب موجود سپاہی کے پاس پہنچ جایا کرتا کہ اس کے اپنے سپاہی اسے چھلاوا سمجھنے لگے۔ یہ بھی ایک خوشائند بات تھی کہ بیبرس کی ان حرکات کے باعث سپاہیوں کے اعتماد میں بھرپور اضافہ ہوا تھا۔ بیبرس دن کی کچھ ساعاتوں کے لیے اچانک غائب ہو جاتا۔ مملوک عمرہ اسے تلاش کرنے کے باوجود تلاش نہ کر پاتے۔ اس پر یہی گمان کیا جاتا کہ وہ ان اوقات میں آرام کرتا ہوگا۔ بہت کم وقت ہی اسے آرام کی حالت میں دیکھا گیا۔ اس کی روپوشی کے پیچھے آرام کے بجائے وہ سفر پوچھیدہ تھے جو وہ تیز رفتاری سے انجام دیتا تھا۔ وہ کبھی ترکمانوں کے پاس موجود ہوتا اور انہیں تاتاریوں سے مقابلہ کرنے کی ترغیب دیتا۔ تو کبھی وہ مصر بلند کے ہورا قبائل میں بیٹھا ان کے جذبات کو چنگاری دکھا رہا ہوتا۔ اس نے عرب بددوں کی بھی ایک بڑی تعداد اپنے لشکر میں شامل کر لی۔ ہورا قبائل کے پندرہ ہزار سپاہی اس کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ قبائل بڑے نڑر اور آنہ درجے کے جنگجو سمجھے جاتے تھے۔ بیبرس نے ان قبائل کے بعد بربر قوم کی جانب توجہ کی۔ وہ کڑی محنت سے بربروں کے بھی دس ہزار سپاہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ صرف دو ماہ کے عرصے میں اس کے علم تلے ستر ہزار سپاہیوں کا لشکر جمع ہو چکا تھا۔ اس لشکر کا سب سے اہم اور فعال انصر وہ تھا جس کی تشکیل مملوک دستوں سے کی گئی تھی۔ بہادر مملوک عمرہ کو رضاکارانہ دستوں کی تربیت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ انہوں نے دن رات کی محنت کے بعد اپنے لشکر کو ایسا مضبوط اور طاقتور بنا ڈالا کہ بیبرس کو اپنی کامیابی پایائے تکمیل تک پہنچتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اسے اتمنان ہونے لگا کہ اب وہ واقعی غیر تہذیب یافتہ تاتاریوں کو ان کے ڈھائے گئے ظلم و ستم پر سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ سلطان الملک المظفر کے پاس بیبرس کی کارکردگی کی خبریں تواتر سے پہنچ رہی تھی۔ جون جون لشکر کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اس کی پیشانی کے بل گہرے ہونے لگے۔ بیبرس کے پاس قریباً اتنا لشکر جمع ہو چکا تھا جو سلطانی مملوک لشکر سے مقابلہ کرنے کی استعداد رکھتا تھا۔ بیبرس کی بڑھتی ہوئی قوت نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر حلب کی ولایت بیبرس کو دے دی گئی تو بیبرس بہت جلد اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ وہ بلاد مصر کو نگل جائے گا۔ بیبرس کے بارے میں وہ یہ تحیہ کیے بیٹھا تھا کہ تاتاریوں کے ساتھ جنگ کے پہلے حلے میں وہ سب لوگ اس کی راہ سے ہٹ جائیں گے جن سے اسے مستقبل میں خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ مگر یہاں حالات اس کے خلاف جا رہے تھے۔ بیبرس کی شہرت کا ڈنکہ بجنے لگا۔ رائیت کے لبوں پر بیبرس کی کامیابی کے لیے دعائیں سنائی دینے لگی۔ سلطان الملک المظفر نے فی الوقت حالات کی نزاکت کے پیش نظر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ البتہ اس کے دل میں شکوک و شبہات کی جو گانٹ پڑ چکی تھی اسے دن بہ دن تقویت مل رہی تھی۔ ادھر ہلاکو خان بلاد فلسطین کے شہر یافہ کے باہر اپنا اسکری پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ قاہرہ کی جانب بھیجی گئی سفارت کا جواب جب ہلاکو خان کو ملا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے اسی وقت یہ تیہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر سلطان الملک المظفر کو سبق سکھائے گا۔ ہلاکو خان کے سفارتی وفد کے قتل کا ارتکاب کر کے بلاد مصر نے اپنی ہلاکت پر مہر سبت کر دی تھی۔ اس نے فتح کے جشن کو مختصر کرنے کا حکم دیا اور اپنے تمام لشکروں کو بلاد مصر پر حملہ آور ہونے کی تیاری کا حکم دیا۔ وہ بھرپور انداز میں پیش قدمی کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کے ارمنی، گرجستانی اور سلیوی حلیف اس کے ساتھ تھے۔ ارمنی اور گرجستانی حلیفوں کو بلاد مصر کی بابت کوئی خاص عداوت نہیں تھی۔ وہ ہلاکو خان کا ساتھ دینے پر مجبور تھے جبکہ سلیوی کئی بار قاہرہ کی حکومت سے زک اٹھا چکے تھے۔ اس لیے ان کے چہرے ہلاکو خان کے فیصلے پر دمک اٹھے۔ سلطان سلاہ الدین ایوبی سے لیٹر اب تک بلاد مصر ہی ایک ایسی طاقت تھی جس نے سلیوی ازائم کی راہ روک رکھی تھی۔ بلاد مصر کی جانب ہلاکو خان کی پیش قدمی کے فیصلے پر سلیوی پر یقین تھے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت قاہرہ کے سکوت کو نہیں بچا سکے گی۔ ہلاکو خان بلاد مصر کی جانب پیش قدمی سے پہلے دیار بکر کی فتح کی خبر سننے کا خواہش مند تھا۔ بلاد شام میں یہ واحد علاقہ تھا جو ابھی تک اس کے قبضے سے باہر تھا۔ دیار بکر پر اس نے کئی فوجی مہمات روانہ کی مگر کوئی خاطرخہ نتیجہ نہیں نکل سکا۔ رجب 658 ایسوی میں وہ گھڑی آن پہنچی۔ سلطان الملک الكامل کی شہادت اور میع فارقین کی فتح کی خبر سن کر وہ خوشی کے مارے پھولا نہ سمایا۔ اس نے اسی روز بلاد مصر کی جانب پیش قدمی کا اعلان کر دیا۔ تاتاری لشکر تیزی سے کوچ کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ لشکر بلاد مصر کے لیے روانہ ہو جاتا ہلاکو خان کو یہ اندوہناک خبر ملی کہ اس کا بھائی اور منگولوں کا قانع آزم منگو خان اپنے لشکروں سمیت چین پر لشکر کشی کرتے ہوئے دلدلی علاقوں میں پھنس کر ہلاک ہو چکا ہے اور اس کے رشتہ دار اور منگول سردار منگو خان کے جانشین اور اپنے نئے قانع آزم کے انتخاب کے لیے قرولتائی کی تقریب کا انعقاد کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ہلاکو خان کو بھی فوراں طلب کر لیا۔ ہلاکو خان اپنے بھائی کی موت کی خبر سن کر جہاں آپ دیدہ ہو چکا تھا وہیں نئی صورتحال نے اسے مخمسے میں ڈال دیا۔ وہ بلاد مصر کی جانب بڑھنے کے لیے تیار کھڑا تھا مگر سیاسی بسات پر تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ اگر وہ تقریب قرولتائی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سفیروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بلاد مصر روانہ ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ تقریب قرولتائی میں کسی ایسے شخص کے سر پر قانع آزم کا سہرہ بان دیا جائے جو ہلاکو خان سے سخت عداوت رکھتا ہو۔ اس کا ذہن بار بار برقائی خان کی جانب بھٹک رہا تھا کیونکہ برقائی خان ہی وہ واحد قابل اور ہر دل عزیز شخص تھا جس کے انتخاب پر منگولوں میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی فاری واپسی کا اعلان کر دیا۔ منگول لشکروں کو تو اس پر کوئی اختلاف نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ البتہ سب سے زیادہ تکلیف سلیبی حلیفوں کو پہنچی۔ وہ جو خواب دیکھ رہے تھے وہ یکا یک بکھر کر رہ گئے۔ اگر ہلاکو خان واپس لوٹ گیا تو مسلمان بہت جلد اپنی بکھری قوت کو مجتمع کر کے تمام علاقوں کا نظام اس سے چھین سکتے تھے۔ انہوں نے مختلف حربوں سے اسے روکنا چاہا اس کے عمرہ نے ایسے وقت میں واپسی اختیار کرنے پر مخالفت بھی کی مگر ہلاکو خان کے دو ٹوک فیصلے پر وہ اپنا سا مو لے کر رہ گئے۔ سلیبی عمرہ نے اپنے ارادوں کو عملی جامعہ پہنانے کی غرض سے ہلاکو خان کی نصرانی بیوی وقوز خاتون کا سہرہ لیا اور اس سے استعداء کی کہ یہ وہ وقت ہے جب نصرانیت پروان چڑھ رہی ہے۔ اسے اپنے قدم مضبوطی سے جمعانے کے لیے بہت قلیل عرصے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں ہلاکو خان کی واپسی مناسب نہیں ہے۔ ابھی تک مسلمانوں کا مکمل صفایہ نہیں ہو سکا۔ اگر بلاد مصر کو روند ڈالا جائے تو پھر نصرانیت کو عرض مقدس سے نکالنے کی کسی میں جررت باقی نہیں رہے گی۔ سلیبی عمرہ نے وقوز خاتون سے اسرار کیا کہ وہ کسی بھی طرح ہلاکو خان کو اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور کرے۔ وقوز خاتون نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بھرپور کوشش کرے گی۔ اسی دن وقوز خاتون نے ہلاکو خان سے بات کی اور اسے یہ یاد دلایا کہ گزشتہ دنوں میں منگو خان کی جانب سے آنے والا فرمان جس میں بلاد مصر کو روند دینے کا حکم تھا اس کی تعمیل نہیں ہو سکی۔ یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے آقا کا حکم بجا لائیں۔ لہذا ہماری یلغار رکنا نہیں چاہیے۔ آپ خداوند کا نام لے کر بلاد مصر کی جانب بڑھئے۔ ہلاکو خان نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ قرولدائی کی تقریب کو سب باتوں پر مقدم سمجھتا ہے۔ جہاں اس کے بھائی اور رشتہ دار بے تابی سے اس کے منتظر ہیں۔ وقوز خاتون نے یلغار کے لیے ہلاکو خان سے زیادہ بحث نہیں کی۔ ہلاکو خان نے اسی روز پیغام لانے والے قاسد کو یہ پیغام دے کر واپس روانہ کر دیا کہ وہ وطن واپس آ رہا ہے اس کا انتظار کیا جائے۔ ہلاکو خان کی وطن واپسی کے فیصلے سے بلاد مصر کے حریفوں کے ناپاک ارادوں پر آس پڑ گئی۔ انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ اس بار انہوں نے کتبغہ خان کو ہلاکو خان سے بات کرنے پر مجبور کیا۔ کتبغہ خان دین مسیحی کا خاص پیروکار تھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف زبردست جذبات رکھتا تھا۔ غیر مسلم موررخین نے اس کی بربریت اور درندگی کے کئی واقعات نقل کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بلاد شام کے کئی اہم شہروں کو کتبغہ خان نے بری طرح پامال اور تاخت و تاراج کیا۔ ہلاکو خان کی نگاہ میں کتبغہ خان کی بڑی منزلت تھی۔ جب کتبغہ خان نے یلغار جاری رکھنے کا اسرار کیا تو ہلاکو خان نے اپنے اندیشوں کو اس پر ظاہر کر دیا۔ چونکہ تقریب قرولتائی میں کیے جانے والے ہر فیصلے کے سامنے اسے سرخم کرنا پڑے گا۔ اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ قانعظم کا عہدہ خود حاصل کرے۔ اس نے برقائی خان کی بابت بھی قیاس آرائی کی کہ اگر اسے قانعظم بنا دیا گیا تو وہ ہلاکو خان کو کسی قیمت پر زندہ نہیں رہنے دے گا۔ کتبغہ خان حالات کی نزاکت سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ ہلاکو خان کا واپس لوٹنا بہت ضروری ہے۔ اس نے واپس لوٹ کر سلیبی حلیفوں کی ڈھارس بندھائی کے ہلاکو خان تقریب قرولتائی سے فراغت پاتے ہی جلد واپس لوٹیں گے اور سب سے پہلے اپنے نامکمل مہم انجام دیں گے۔ سلیبی حلیفوں نے جب کتبغہ خان کے موں سے وہی جواب سنا تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ چند دن بعد ہلاکو خان نے اپنے لشکروں کو حکم دے دیا کہ وہ اگلی صبح کوچ کی تیاری کر لیں۔ وہ مختصر راستے اختیار کرتے ہوئے قفقاز کے کنارے کنارے سفر کریں گے اور گھاس کے میدان سوکھنے سے پہلے پہلے وطن واپس پہنچ جائیں گے۔ اس کے لشکروں نے جب اعلان سنا تو وہ بے حد پرجوش دکھائی دیئے۔ وہ ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن واپس لوٹ رہے تھے۔ دوسری صبح روانگی سے چند ساعتیں پہلے ہلاکو خان نے کتبغہ خان کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ کتبغہ خان اپنی طلبی پر فارن چلا آیا۔ ہلاکو خان نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ خاموشی سے معدب بیٹھ گیا۔ کچھ توقف کے بعد ہلاکو خان بولا۔ حالات بے حد مخدوش سمت اختیار کر چکے ہیں۔ میں رات بھر اسی زمن میں سوچتا رہا۔ وطن واپسی پر وہ تمام لوگ جو فی الوقت مجبوری کے عالم میں ہمارا ساتھ دینے پر مجبور ہیں۔ وہ اپنی وفاداریاں بدل سکتے ہیں۔ باغی مسلمان بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح انہیں کچھ سکون کی ساتھیں میسر آ جائیں اور وہ اپنی صفیں درست کر لیں۔ لیکن میں انہیں کوئی ایسا موقع فراہم نہیں کرنا شاہتا ہوں۔ لہٰذا میں نے یہ تیہ کیا ہے کہ تم یہیں ٹھہر کر تمام مقبوضات کی حفاظت کرو۔ قانع آزم جیسا مناسب سمجھے میں ہر ذمہ داری کے لیے تیار ہوں۔ کتبغہ خان نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ میں تمام فوج اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ ایک لاکھ سپاہی تمہارے پاس موجود رہیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے حلیفوں کے لشکر آلگ ہیں۔ بلاد مصر کی جانب سے ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تم ان کی جانب نہیں بڑھو گے بلکہ ان کی حرکات و سکنات پر پوری طرح نظر رکھو گے۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ تمہارے مقابلے پر آ جائیں تو تمہیں مکمل اختیار ہے کہ انہیں بھرپور انداز میں کچل دیا جائے۔ تم میری واپسی تک عرض فلسطین میں ہی رہنا۔ اگر کوئی حلیف سرکشی کی کوشش کرے تو بلا لحاظ اس کی گردن اڑا دینا۔ مجھے قوی امید ہے کہ ان میں سے کوئی تم سے علجنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہلاکو خان نے اسے مزید ہدایات بھی دی۔ قطبہ خان نے تمام مقبوضہ علاقوں کی نگرانی اور حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے قان کے سامنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر یہ حلف اٹھایا کہ وہ دل و جان سے ان علاقوں کی حفاظت کرے گا اور ہمیشہ ہلاکو خان کا وفادار رہے گا۔ ہلاکو خان نے اسے کچھ دوسرے معاملات کے بارے میں بھی سمجھایا بجھایا۔ اس کے بعد دوپہر کے وقت وہ اپنے عظیب الشان خیمگاہ کے ساتھ سہرہ گوبی کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہلاکو خان کی مراجیت کے بعد بلاد شام و عراق اور بلاد شرقیہ و فلسطین تمام قطبغ خان کی گرفت میں تھے۔ وہ جہاں ایک قابل اور نڈر سپا سالار تھا وہیں شقی القلب انسان بھی تھا۔ اس کی بربریت کے افسانے سارے عالم اسلام میں معروف تھے۔ ہلاکو خان کے روانہ ہونے کے بعد اس نے اپنے قابل منگول سالاروں سے باہم مشورہ کیا اور اپنے تمام لشکروں سمیت یافہ کے میدان سے ہٹ کر این جالوت نامی میدان میں پڑاؤ ڈال دیئے۔ یہ مقام فلسطین کے تاریخی شہر ناصرہ کے قریب تھا۔ یہاں پڑاؤ ڈالنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ بلاد مصر پر کسی حد تک روب تاری کیا جا سکے کہ تاتاری لشکر ان سے زیادہ دور نہیں۔ اس کے علاوہ وہ شام و عراق پر اپنا موثر تسلط بھی برقرار رکھ سکتا تھا۔ جس دن اس کے لشکروں نے این جالوت میں پڑاؤ ڈالے اسی دن ایک گھڑ سوار ان سے الگ ہو کر بلاد مصر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کئی اور نہیں بیبرس خود تھا جو کئی دن سے متواتر تاتاری لشکر میں موجود تھا۔ وہ تاتاری لشکر کے امام فیصلے تیہ ہونے پر اتمنان سے واپس لوٹ گیا۔ ادھر بلاد مصر کا سلطان الملک المظفر شاہی دربار میں موجود تھا جب ہلاکو خان کی وطن واپسی کی اطلاع وہاں پہنچی۔ یہ بڑی خوشکن خبر تھی۔ ہلاکو خان کی اچانک واپس روانگی پر امائیدین کے چہرے کھل اٹھے۔ سلطان الملک المظفر کو ایک پل کے لیے یوں لگا جیسے خطرہ ٹل چکا ہے۔ وہ اسی وقت کا منتظر تھا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ خیال پہلے دن سے بیٹھ چکا تھا کہ جیسے چنگیز خان سلطنت خیوہ شاہی تک ہی محدود رہا تھا اسی طرح ہلاکو خان بھی بغداد کی تباہی کے بعد انہی علاقوں میں محدود رہے گا۔ جب ہلاکو خان بلاد فلسطین میں داخل ہوا تو اس کا قیاس ڈولنے لگا مگر آج ملنے والی خبر نے اس کے یقین کو مستحکم کر دیا۔ اس نے اسی وقت شکرانے کے نوافل ادا کرنے کی نیت باندھی۔ امائیدین سلطنت نے اس نئی تبدیلی کے پیش نظر بیبرس کی اسکری تیاری کی بابت دریافت کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میرے سامنے دو راستے ہیں میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ ایسے حالات میں کیا کیا جائے۔ سلطان الملک المظفر نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ امائیدین اور عمرہ اس کی بات سن کر چونک پڑے۔ سلطان محترم آپ کھل کر بتائیے ممکن ہے کہ آپ کے خادمین فیصلہ کرنے میں کسی آسانی کا باعث بن جائیں۔ ایک امیر نے معدب انداز میں کہا ایک خیال تو یہ ہے کہ میں فیلوقت بلاد مصر تک ہی محدود رہوں اور تاتاریوں سے علجنے کی کوشش نہ کروں۔ اس طرح ہم کچھ عرصے کے لیے محفوظ رہیں گے۔ ممکن ہے کہ یہ عرصہ دائمی صورت اختیار کر لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہماری اسکری تیاریاں تو مکمل ہیں۔ ہم آگے بڑھ کر بلاد فلسطین اور بلاد شرقیہ پر بھرپور انداز میں حملہ آور ہوں اور انہیں اپنے دائرہ اختیار میں شامل کر لیں۔ ان علاقوں پر کمزور حاکمین موجود ہیں اور تاتاری بھی۔ ان علاقوں کا اختیار حاصل کرنے کے بعد مستقبل میں جو بھی حادثہ پیش آئے گا اس سے کم از کم بلاد مصر محفوظ رہے گا۔ سلطان الملک المظفر نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ امائدین اور عمرہ کے چہرے اس کی دور اندیشی پر مروب دکھائی دینے لگے۔ سلطان محترم آپ کی دوسری رائے بے حد معقول ہے۔ ایک امیر نے ساد کیا۔ میرے خیال میں یہ طریقہ مناسب نہیں۔ فارس الدین اقتائی گھنبیر لہجے میں بولا۔ سب امائدین چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ سلطان الملک المظفر بھی مصطف سارانہ نگاہوں سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ فارس الدین اقتائی قدر توقف سے مخاطب ہوا۔ سلطان محترم یہ عمل آپ کی سابقہ روش کے خلاف ہے۔ آپ نے ماضی میں ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ آپ کی جانب سے پیش قدمی عمل میں نہ لائی جائے اور تاتاریوں کو بلاد مصر کی جانب متوجہ نہ کیا جائے۔ اب جب کہ ہلاکو خان کی واپسی کی خبر پہنچی ہے تو آپ اپنی سلطنت کی وسط کے پیش نظر سابقہ روش کو تبدیل کر کے پیش قدمی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہلاکو خان سے کچھ بائید نہیں۔ ممکن ہے کہ یہ واپسی فریب پر مبنی ہو۔ دوسرا ہلاکو خان تک جب یہ خبر پہنچے گی تو کیا وہ پوری تخوت سے واپس لوٹ کر بدلہ نہیں لے گا؟ ویسے بھی بلاد شام اور شرقیہ کی حالت کچھ بہتر نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے محفوظ ٹھکانے کی بجائے تباہی اور بربادی کے کھنڈرات ثابت ہوں۔ فارس الدین اکتائی کی بات سن کر کمزور دل عمرہ کے چہرے سپید پڑ گئے۔ انہوں نے بھی سلطان الملک المظفر کو متوقع خطرات کے پیش نظر بلاد مصر تک ہی محدود رہنے کا مشورہ دیا۔ فارس الدین اکتائی کی بات سلطان الملک المظفر کے دل پر لگی۔ موسیقی موسیقی